دشکبر اکتبا توڑا سواگت ہے جی ڈاٹ صاحب اینڈ والی شبہ رہے توڑے وچار جانا چاہوں گے کچھ میسیجز نے کمر زمان لکھ دینے ڈاٹ صاحب آپ کی باتیں جہاں آنکھیں کھول دیتی ہیں وہاں دل خون کے آنسو روتا ہے کب تک یہ آہ ظالم ظلم کرتے رہیں گے سو زمان صاحب بہت شکریہ آہ ظالم نو چیلنج کریے کٹھے ہو کے اپنی آواز بنایئے تے ظالم دانت کریے تاں کے کوئی اتھرو اک چونا وگے جی جی آہ لکھتے نے کاؤ دی پونچ فڑ کے ترنوارے کاؤ دی پونچ فڑ کے ہی ڈبن گے ایک گاندی پونچ پڑی ہے وہ ڈبن گے لی رکبیر سنگھ ویر جی کا خالصہ ویر جی کی فتح اہم شاید علی لکھدے نے آہ بغیر بغیر پاور تو عجد دورج تسی اپنا ترم نہیں بچا سکتے اتنا دسویں بات شہدہ فرمان ہے راج بنا نہ ترم چلے ہیں ترم بنا سب دلے ملے ہیں پولٹیکل پاور ہی سروائی کرواندی ہے فیتھوں اختر خان گابو لکھدے نے سار جی تو سی گریٹ ہو رسپیکٹ فرم پنجاب پاکستان بہت شکری ہے گبول صاحب اہم شاید علی جڑے نے کہا گے ہو گے انسانیت پچھے رہ گی جی بلکل ٹھیک ہے آہ بابا خالصتانی فتح لکھدے نے آہ شاید علی فیر ویر جی کا خالصہ ویر جی کی فتح سلام صاحب نو امندیس سنگھ فتح لکھتے نے جو جار ورک فتح کینیڈین پنجابی نیٹورک ویر جی کا خالصہ ویر جی کی فتح آہ امندیس سنگھ لکھتے نے ڈاڑ صاحب جی آپ جنو بینٹی ہے کہ آپ دسویں یا تھے بارویں کلاسہ دے ریزرٹ رائیں سکھاں دی نسل کو شیدے جیو نوے رامانو خول دتا ہے اس بارے بھی گل کرو جی اس ریزرٹ بیس چنگے وی دیارتیاں نو جان بج کے فیل کیتا جابدہ ہے تاں کیوں نراش ہو کے خود کشید راہ پی جاوند کہ کوئی ترقی کر کے قوم دی سیوہ نہ کر سکت میں انفیکٹ اس ویشے بارے کافی خبرانے پر میں پتہ نہیں کیوں میری امیہ دے ویر بینوں نہیں دیکھے میں کوشش کرانگا ضرور جی کافی بلہار سنگھ کانگ اقبال سنگھ گچرن صدو قاشف حسین آہ جڑے نے ایوی فتح ارض کردے نے خالستان زندہ باد بہت سارے ویرہ نے کہا جی آہ جتھے آہ ریزرٹس دی گال ہوئی ہے کہ کہ میں ڈیلیبریٹری کیتا جا رہے خبر جڑی ہے تاں آہ شاید دو تن دن پرانی جی آہ لیکن میں نوے لگ گیا بھی ایوی قیمیت والی ہے کہ انگریزہ نے اپنی شاسن کال دے دوران مارشل ریستہ کانسیپٹ دتا ہے کیونکہ انہوں نے دیکھیا اور خاص طور تے سکھ پنجابی مسلمان پتھان گورکے مراتھے ڈوگرے کچھ خاص جڑے نے انہوں نے فائد دے وچ پرتی کیتا جاندہ سی سکھان دی بہادری تا انہوں نے دیکھی سی خود بھی دو لڑائیاں لڑیاں تاں ہی پنجاب انہوں نے سامبے ہے جی اور اس تو بعد انہوں نے سکھان وڈی گھنٹی دے وچ فائد دے وچ تھاں دتی پنجابی مسلمان انہوں بھی دتی اور انہوں نے اس گارلوں سمجھ گئے سی کہ جڑی سکھ دی طاقت ہے اوہ دے ترم چون کمیٹمنٹ دے نار نکڑ دیے سکھ ریجمنٹ پرتی ہون تو پہلا اس گارلوں یقینی بڑھوں دے سی کہ جڑا پرتی رگرود کیتا ہے اوہ امرت شکیدہ سرٹیفیکیٹ لے آئے اور فائدے وچ ہندے ہو کوئی کاران دی داڑی نہیں سی کٹ سکدے کیسان دی بیدوی نہیں سی کٹ سکدے اوہ خود اس گارلوں یقینی بڑھان دے سی کہ سکھ اپنے ترمدہ پالن کرن گرو گرند صاحب دی سواری بھی جڑی ہے اوہ نال جان دی جنگ دی اگلے مورچیاں تاک اس جڑی پارٹ ہوں گرانے کانٹینیوز رکھے ہیں ہون اے صرف نوکری لینڈ دی لائن ہے جہاں ایک ڈیلیبریٹ آر ایس ایس نے ایتا ہون آرہے ابھی کمیں انہ نے جالی سکھ بنا کے بچ وارے نے اور کمیں اوہ کئی تھا ہوا دی جڑی گھڑ بڑھ ہوں دی ہے جہاں دوجہ اوہ آر ایس ایس دی سکھ بنے ہوں دے نے انہیں خبر جڑی کے اکنومک ٹائمز نے جڑا ہے اوہ دتی ڈیسپیریٹ ہریانوی منٹرن فیک سکھ ٹو جائن آرمی جڑی سکھ ریجمنٹ ہے اوہ دی پرتی ہریانے دے بچ ہوئی اور اوہ دی چنڈی گھڑ وین شیو نیم چینج دے ریزیڈنٹ آف کیتھلین ہریانہ کلیرڈ آل ٹیسٹ انڈ وز سیلیکٹڈ تو جوین دا انڈیان آرمی سکھ ریجمنٹ ان فیبری ٹو تھوزنٹ سکسٹین سکسٹین انسٹکٹرز ایر تھا ٹریننگ سینٹر فیٹت دے سمتھنگ نیم نوٹ رائیٹ کے اے چارک جڑے کیتھل دے بچ پرتی ہوئے انہیں سارے ٹیسٹ پاس کر لے اور سکھ ریجمنٹ جو فروری چھوڑ لگ رہے انسٹکٹر سی انہوں لگ گیا بھی کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے not only did he have a hindu name he couldn't speak even a few lines of پنجابی پنجابی اور وہ جڑے پنجابی بھی نہیں سی when exposed شیو کےندی کمیتر ہی ٹوزد آرمیڈ آرمی کہ فوج شامل ہوں گے وہ سکھ انہیں جڑے وہ ڈاکومنٹ ڈیان دے نے پھر انہوں نے کہا this is just one of the 51 FIRs registered against young men from Haryana in the past two years who have tried to pass themselves off as جٹ سکھ so that they can join the آرمی سکھ رجمنٹ اک ونجا شکایتہ ہریانے چونے کے جٹ سکھ بن کے جڑے نے وہ دوجہ نون سکھ جڑے نے وہ سکھ رجمنٹ تنج بڑے it is also a reflection of the sheer desperation or in most cases the men were selected for the forces and were caught at the time of training at the Sikh regimental center اُتھے ہونا انہوں کو پتا ہی نہیں سی سکھ ہی بار ہے جہاں دوجہ پھر دوجہاں نے کہنا کہ یہ سکھ نہیں لگ دا ہے یہ جالی سکھ ہے اور FIR studied by Times of India show that some of the aspirants had forged documents by adding the word sick to their caste certificates in other cases they completed the baptism regional and sickism taking عمرت ہے اٹھے گردوارا انہوں نے عمرت بھی چھک گیا ہے جا کے وہ certificate بھی دتا ہے however they had completed the ritual after registering themselves جدہ وہ پرتی ہو گئے جا کے وہ عمرت بھی انہوں نے چھک لے اور یہ سارے چو جڑے ہیں انہیں اسے طرح سمرجیت name change اُدا نہا ہے بہت شیو ویڈ سمرجیت haven't terminated انہوں فوج نے انہوں کر دتا ہے اور یہ سارا پارٹ ہے جڑے ہیں یہ پولس کہہ رہی ہے کہ quick conversion to sickism is the most common modus operandy کہ عام ہو رہا ہے اور یہ certificate دتا جاندہ ہے انہوں نے جدہ عمرت شاک لیندہ نے پھر کہندے بھی اسی کی کر سکتے ہیں previously 47 boys from حصار جیند فتحباد and such were booked in December 2015 on a complaint of colonel رنجن for forging document to join the army 30 of them had even joined the sick regiment training اے انہا وڈا scandal چل رہا ہے ایک تھاندے اتے سنتاری بندے پرتی ہوئے سکھ بن کے تی او دے چو آلیڈی بند گیس ریجمنٹر انہوں نے جوائن کر لیا ہے سو اے صرف کوئی نوکری دی چانا وڑی گار نہیں لگ دی ہے اے کوئی لمبی اینا دی لائن ہے ساڑھے تا لوکانو سمجھ دو ہی آن دے جدو بلکل جڑا پانی ہے اور سرتوں لنگ جان دے اور ایک سیریس گار لے بھی یہ چل کی رہا ہے کس لیبل تھے جی ڈرسا بلکل ہونٹو سر درشگندہ سو آج دا وچار آج دے وچار لئی چوتھے پاتشاہ دا سوہی راگ دا شبد ہے سوہی محلہ چوتھا تُو کرتا سب کچھ آپ پہ جانے کیا تُد پہ آکھ سنائیے برا پلا تُد سب کچھ سوجے جیا کو کرے تہا کو پائیے کہ ہی وائی گرون رنگکار تُسی آپ ہی سب کو جان دے ہو تو ہنو اسی کی سنا سکدے ہیں جب تو ہنو اسی کی کہہ سکدے ہیں تُسی برا اور پلا اس سب دی جڑی ہے جانکاری تو اڈے کوڑ ہے اور ایک چاہی ہے کہ جیو جیا کوئی کم کر دے او جیا او شنو فل من دے ہر کوئی اپنے کیتے دی سزا پان دے میرے صاحب تُو انتر کی بد جانے برا پلا تُد سب کچھ سوجے تُد پاوے تیویں بلاوے رہو کہ ہی میرے صاحب میرے ننکار تُو اندر دی ہر گالنو جان دے تُو انو برا تے پلا سب کچھ جڑے اوستا پتے تیویں تُسی چوندے ہوں تُد پاوے تیویں بلاوے اوہیں تُسی کے سینو بلاندے جنو تُسی نیڑے رکھنے ہیں اوستے ویچ اپنا پیار پار دندے ہو جڑا نہیں ہے اوہ تاڈے تو دور ہندے سب مو مایا سریر ہر کیا ویچ دے ہی مانک پغت کرائی اکنا ساتگر میل سکھ دے وے اک مانمک تند پٹائی کبھی اے سریر دے وچ ہی تُوڑا پیار بھی ہے اور ایس دے وچ مو مایا بھی اور سب حریدہ کیتے ہیں رابدہ کیتے ہیں سریر دے وچ ہی ہو مو مایا بھی پر دے تے اہی دے جڑی اے مانک پغت کرائی اسے مانک توں اپنی بندگی بھی کروارا رہندہ جو اس نو چنگا لگ دے تے اہی مو مایا جو بھی فسے رہندہ نے اکنا ساتگر میل سکھ دے وے رنکار اک نو اپنا میل دے کے سکھ دے وچ کاردن دے نے اک مانمک تند پٹائی اکو نے جڑے اس سچ نو وائگرو والمونی کر دے مانور مو کر دے نے مانمک رہندہ نے تے ساری عمر تن دے پٹ دے نے دنیا داری دی جڑی ہے دوڑ ہے اوستے وچ ہی رہندے نے سب کو تیرا توں سبنا کا میرے کرتے تُد سبنا سر لکھیا لیک جہی توں ندر کریں تہا کو ہوئے بن ندری ناہی کو پیک کہ سب کچھ تیرا ہی ہے تُو سارے اندہ کرتے تُو ہر ایک دی ڈیسٹنی ہر ایک دی قسمت ہر ایک دا جیون ہر ایک دا رجک لکھیا ہوئے جہی اور یہ ٹھیک ہے کہ جدوں اسی دیکھ دیں ہیں کہ ہر آن وڑا جڑا بچہ بچی ہے وہ اپنا نار لے کے آن دے ہر کوئی پرانی ہیں ماما کہنی ہیں اسی کہ جی کون کسے دا کھان دے اپنا لکھا کے آنے مطلب ہے یہ بھی ہر ایک دے وچھ کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ راب نے رکھ دتا ہے جدے نار انہیں یتن کر کے اپنا رجک بھی کمانے ہیں اور اس سماج نے کوئی چنگی چیز بھی دے نہیں ہے یہی تُو ندر کرے تہا کو ہوئے بن ندری ناہی کو پیک باقی بہت سارے پیکھی بانکے کوئی بابا کوئی ساد کوئی گیاننی کوئی گرمک کوئی اپنے آپ نو بڑے راب دے نیڑے لمیاں مالا لمبے لمیاں ایک ہاں پر انہیں گروہ صاحب فرمان دے نے کہ جس دے ہوتے ہوتے نظر ہے رنگکار دا جس دے ہوتے کرم ہے وہی اس پاسے لگ دا ہے باقی صاحب پہ ایک ہے تیری وڈیائی تُو ہیں جانے سب تُد نو نتتے آئے جس نو تُد پاوے تس نو تُو ملے جن نانک سو تھائے پائے کہے وائے گروہ اپنی وڈیائی اپنی آپ نو تُسی ہی جان دے ہو سب تُد نو نتتے آئے کل کائنات جڑی ہے تُوڈی ساجی ہوئی اُو تُوڈیج اپنا تیان جوڑ دی ہے جس نو تُوڈ پاوے تس نو تُو ملے تُو ہڈے نار اوہی مل سکتے نے اُنہ دے ناری اُنہ دائی تُوڈے نار ملا پھندے اوہی رب نو پا سکتے نے جس نو تُوڈ پاوے جس نو تُسی چوندے ہو جن نانک سو تھائے پائے تے چوتھے پاتشاہ گیندے نے جان بڑھنے کے کہ پھر جس دے اُتے تو اڈی ندر ہندی ہے سو تھائیں پائے اوہ اس پدوی نو اس اسطحان نو اس مقام نو حاصل کر دے نے سو اے آج دا وچار جی رہ ساتھوڑا بہت پر شکریہ تُسی آج دے اہم ایشو تے اجتا وچار سارے درشکنہ سانجا کیتا ہے اس دنے اپنے ویوز کو لینے عزازت فیورز تُوڈے بہت پر شکریہ تُسی اپنے قیمتی سمیوچو سما کا ڈکیسا نو اپنے رائے تے سجاہ پی جنیتا اس طرح پر ہی جرانا سا ڈیس پتے تے ایسو ایس ای ٹی وی ٹی فور ڈار ٹی وی تے اسی اپنا پرگرام لائے کے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے تتگلے میں نوٹ چپنا سنا گیا دو دیکھتی رو ٹی وی ٹی فور پلا دے فتے وائکر جی کا کانسا وائکر جی کی فتے